نماز کا بیان نماز کیا ہے نماز اسلام کا دوسرا حصہ ہے ایمان کے بعد نماز کا ہی درجہ ہے قرآن وزید اور حدیث شریف میں نماز پڑھنے کی بڑی تاقید کی گئی ہے اور نماز کے پڑھنے کے بڑے بڑے سواب اور نہ پڑھنے کے بڑے بڑے عجاب کا بیان کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا سکون ہے جس نے اسے قائم رکھا اور دین کو قائم رکھا اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو دھا دیا یعنی دین کو بھی چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہونے کی اور ایمان پر چلنے کی سب سے بڑی نشانی نماز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام عبادتوں میں سب سے افضل نماز ہے نماز کو پانچ وقت زماعت کے ساتھ ادا کر سستی سے کبھی ترک نہ کر یعنی جو آلس کر کے نماز پڑھتے ہیں یا سستی سے پڑھتے ہیں یا دل سے نہیں پڑھتے اس سے منع کیا گیا ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی سستی سے یا جان بوچھ کر نماز کو ادا نہیں کرے گا وہے شخص قیامت کے روز کارون اور فیرون کے ساتھ اٹھے گا ناؤزو اللہ نماز کی کچھ شرطیں ہیں جو کی ہر مسلمان کو پوری کرنی ہے نماز کے لیے کچھ شرطیں ہیں جن کا پورے کیے وغیر نماز نہیں ہو سکتی کچھ شرطوں کو نماز شروع کرنے سے پہلے کرنا ضروری ہے اور کچھ بزو کے ساتھ اور کچھ نماز پڑھتے وقت ان شرطوں کا خیال رکھنا ہے جیسے کی نماز پڑھنے سے پہلے ان ساتھ شرطوں کا پورا کرنا ضروری ہے پہلا بدن پاک ہو دوسرا کپڑے پاک ہو تیسرا نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہو نماز کا وقت ہو قبلے کی طرف مو کرنا نیت کرنا یعنی یہ ہے ارادہ کرنا اور دھیان جمانے کی طرف میں نہ فیلانا صرف نماز کی طرف اپنا دھیان ہونا اور یہ ساری شرطیں ہیں نماز کی جو کی ہر ایک مسلمان پر فرض ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچ وقت کا نماز کا پاربند بنائے انشاءاللہ تعالیٰ